پاکستان تحریک انصاف آر ستمبر کو شہر اقتدار میں پاور شو کا مظاہرہ کرے گی درجنوں بار عدالتوں سے رجوع کرنے کے بعد بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی پہلے بائیس اگست کو تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا اعلان کیا گیا پھر مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر بائیس اگست کا جلسہ منصور کر کے آر ستمبر کو اسلام آباد میں جلسے کی تاریخ دی گئی تحریک انصاف کے جلسے کے کارکنوں نے ایک دن پہلے ہی تیاریاں مکمل کر لیں خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کے اسلام آباد دلسے کے لیے خصوصی بسیں تیار کر لی گئی سپیشل بسوں پر پیٹو آئے کے ساتھ نو مئی والے دن اور بعد میں ہونے والے مظالم کی تصاویر آفیزان کی گئی ہیں خیبر پختونخواہ سے پیٹو آئے امین اے مولانا نسیم کی جانب سے بسیں تیار کی گئی واضح رہے کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈپور نے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو جلسے کے لیے خصوصی ٹاسک بھی دے رکھا ہے ایمین ایز اور ایم پی ایز کو جلسے میں کارکنوں کو لانے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہیں یاد رہے کہ تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جلسے کے لیے درجن و شرائط کے ساتھ این او سی بھی جاری ہو چکا ہے تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جلسے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف آر ستمبر کو شہر اقتدار میں پاور شو کا مظاہرہ کرے گی درجن و وار عدالتوں سے رجوع کرنے کے بعد بلاخر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی پہلے بائیس اگس کو تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا اعلان کیا گیا پھر مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر بائیس اگس کا جلسہ منسوخ کر کے آٹھ ستمبر کو اسامباد میں جلسے کی تاریخ دی گئی تحریک انصاف کے جلسے کے کارکنوں نے ایک دن پہلے ہی تمام تیاریاں مکمل کر لیں خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے کے لیے خصوصی بسیں بھی تیار کر لی گئیں سپیشل بسوں پر پی ٹی آئے کے ساتھ نو میری والے دن اور بعد میں ہونے والے مظالم کی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں خیبر پختون خواہ سے پی ٹی آئے ایم این اے مولانا نصیم کی جانب سے یہ خصوصی بسیں تیار کروائی گئی ہیں